بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد زریف اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ سانے مری کی حوالے سے جو تحقیقات ہیں وہ تحقیقات بالکل اختتامی مرائل میں داخل ہو چکی ہیں اور پیر کو یہ ریپورٹ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کو پہنچا دی جائے گی لیکن اس ریپورٹ کے بارے میں ذرائع سے کچھ تفصیلات مجھے معلوم ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ جو سانے مری ہوا ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے تو سانے مری کے حوالے سے جو اب تک جو تحقیقات ہوئی ہیں ان میں سے جو فائنڈنگ اب تک سامنے آئی ہیں ان فائنڈنگ میں پتہ یہ چلائے کہ مری میں جو ہے وہ اسی ازار سے ایک لاکھ گاڑیاں جو ہے وہ پہلی داخل ہو چکی تھی جب مری کو بند کرنا تھا تو مری کی میں گاڑیوں کے داخلے کو بند کرنا تھا تو تو اس وقت جو ہے وہ گاڑیوں کے داخلے کو بند بھی نہیں کیا گیا اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ یہ تھی کہ جو انتظامیاں ہے اس کی جو ہے وہ ہمیں میس جو ہے منیجمنٹ نظر آئی کہ مری میں کل انتیس برف اٹھانے والی مری میں انتیس گاڑیاں ہیں تو ان انتیس گاڑیوں میں سے بیس گاڑیاں جو ہیں وہ صرف سنی بینک میں کھڑی ہوئی تھی یعنی انتیس میں سے آپ کی بیس گاڑیاں برف اٹھانے والی ایک ہی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی اور نو گاڑیاں جو ہیں وہ مختلف مقامات پہ تھی اور اس کے علاوہ جو برف اٹھانے والی گاڑیاں ہیں ان پر موجود جو عملہ تھا جو ڈرائیورز تھے وہ بھی جو ہے وہ موقع پر موجود نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے جو الکار ہے ان کی بھی غفلت سامنے آئیے کہ ریسکیو ون ون ٹو ٹو کو جو الکار ہے کیونکہ گاڑیاں تو پھنس چکی تھی برف میں تو ریسکیو کی گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی تو اس صورت میں ریسکیو کے الکار جو ہے وہ پیدل چل کر اگر شہریوں کو ریسکیو کرتے تو وہاں پر جو ہے وہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی تو اس واقعے میں اس کے علاوہ جو چیف ٹریفک آفیسر کی جو تبدیلی ہے رائے مذر جو تھے وہ چیف ٹریفک آفیسر تھے سانیہ مری سے کچھ ہی دل پہلے انہیں جو ہے وہ تبدیل کر کے ایس ایس پی جو ہے وہ ٹریفک اسلامباد لگا دیا گیا اس کے علاوہ سی پی او محمد احسن یونس کو بھی تبدیل کیا گیا یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی کہ آپ نے راولپنڈی سے مری کا جو نظامی کنٹرول ہے وہ راولپنڈی سے ہی ہوتا ہے تو آپ نے یہاں سے راولپنڈی سے سی پی او کو جو مری کی ٹریفک کو تمام عملات کو دیکھتا ہے محمد احسن یونس نہ صرف انہیں تبدیل کر کے ان کی جگہ ساجد کیانی کو لائیا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رائے مذر جو ایک کمپیٹنٹ آفیسر ہے ٹریفک کے راولپنڈی کے اور ان کے بجائے جو ہے وہ تیمور خان کو چیف ٹریفک آفیسر لگایا گیا رائے مذر جو تھے وہ پی ایس پی آفیسر تھے جبکہ تیمور خان جو ہیں وہ رینکر ہیں اور سب کو معلوم ہے کہ رائے مذر جو ہے وہ جنی اسلام آباد پولیس کے یا جو پی ایس پی آفسران ہیں ان میں سے قابل آفسر ہیں تو ایک بڑی وجہ وہ یہ بھی بنی کہ آپ کا چیف ٹریفک آفیسر کی تبدیلی بھی جو اس موقع پر ہوئی کیونکہ ہمیں درائے سے یہ معلوم ہوئے کہ جب آہ رائے مذر چیف ٹریفک آفیسر تھے تو وہ مری میں بیس سے پچیس ہزار گاڑیاں داخل ہونے کے بعد جو ہے وہ آہ جو ہے وہ گاڑیوں کی کو آگے جانے سے جو ہے وہ روکا کرتے تھے اور حسنہ شک نہیں کرتے تھے کہ آگے سے آگے کہ وہ آگے نہ جائیں کیونکہ اس طرح سے کسی قسم کا جانی نقصان ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر جو معاملات تھے وہ سارے آہ جو ہے خراب ہوئے ریسکیو کے الکار بھی موقع پر نہ پہنچے چیف ٹریفک آفیسر جو ہے آہ وہ بھی جو ہے وہ اس معاملے پر ان سے بھی جو ہے مبینہ طور پر غفلت ہوئی ایسی مری جو ہیں عمر مقبول ان سے بھی مبینہ طور پر انتظامی معاملات کو وہ سمجھ نہیں سکے اور ان سے بھی غلطی ہوئی اور آہ جو ان سے جو انتظامی افسران کی جو تبدیلی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی اس کے ساتھ مری میں جب برف پڑی تو اس کے بعد آہ جو ہوتل مالکان تھے ان کی جانب سے ریٹ کا جو بڑا دیئے گئے اس کی وجہ سے بھی بڑا ایشو بنا کہ جو شہری وہاں پر رہنا چاہتے تھے ہوتلوں میں اپنی گھاڑیاں ہوتلوں میں پارک کرنا چاہتے تھے وہ بھی ہوتلوں میں کرائے دیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتلوں میں نہ رہ سکے تو اس کی وجہ سے بھی ایک بڑا معاملہ بنا اس کے ساتھ ساتھ اور جو کمیٹی ہے اس نے ایک سلوشن یہ دیا ہے کہ مری کے اندر آئندہ اب جتنے بھی وہاں پر جو ہے پارکنگ پلازے بنائی جانے چاہیے اور اس کے علاوہ مری میں جو ہے وہ انتظامات کا جائزہ بھی لیے جائے اور مری کو جو ہے وہ آہ زلہ بھی برائے جائے اور انتظامی جو معاملات ہیں اس کے وہ ان پر فوکس ہونا چاہیے اور جیسے ہی کسی بھی جگہ جو ہے اور ٹرافک کی رش بنے تو اس کی ریپورٹ جو ہے وہ فوری طور پر عالی حکام تک پہنچائی جائے اور اس کے علاوہ پہلے ہی جو پاکستان کے جو سب سے بڑے جو خفیہ دارے ہیں جو سب سے بڑا جو پاکستان کا خفیہ دارہ ہے ذرائع کے مطابق اس کی جانب سے دو روز پہلے ہی مری سانے سے پہلے جو ہے یہ بتا دیا گیا تھا کہ حالات جو ہے وہ ٹرافک کے وہ جو ہے وہ خراب ہیں اور دیگر معاملات کے بھی تو کسی وقت بھی سانیہ ہو سکتا ہے جب آپ کے ملک کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے وہ اگر آپ کو بتا دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ادارے تھے جو سیول انٹیلیجن ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی ریپورٹ وقت وقت دی گئی لیکن کسی کی جانب سے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی گئی اور جس کا نتیجہ فائنلی یہ نکلا کہ یہاں پر جو ہے وہ مری میں جو ہے قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا تو جو ریپورٹ ہے اس میں انتظامی افسران جو ہیں انہیں ذمہ دار ٹھرائے گیا ہے یہ ریپورٹ جو ہے وہ جلدی آپ کے سامنے آجے گی اور اس ریپورٹ کے بعد ممکنہ طور پر جو ہے وہ ایسی مری کو اور ان کے علاوہ چیف ٹریفک آفیسر اور اس کے علاوہ ڈی سی تک جو ہے وہ جو افسران ہیں انہیں ہو سکتا ہے کہ اس ریپورٹ کے بعد جو ہے انہیں یہاں سے جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے اور انہیں جو ہے وہ یہاں سے ہٹا دیا جائے تو بہت شکریہ سارے مری کے حوالے سے آج میں نے آپ کو تفصیلا بتائی جو ریپورٹ دو سے چار روز بعد میڈیا بھی آئی گی لیکن میں آپ کو ذرائع سے تمام در جو تفصیلات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی بہت شکریہ اللہ حافظ